السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بدرگو دوستو ایک عبرتناک واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ خاص طور پر اپنی بہن بیٹیوں کو ضرور سنو اور ان کے ماباب بھی ضرور سنیں مجھے روزانہ بہت سارے لوگوں کے فون آتے ہیں لیکن میری ترتیب یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس وقت ہوتا نہیں ہے ہر ایک کا فون ریسیو کرنے کے لئے کیونکہ میں اپنے اوفیشل کام میں بھی بیزی رہتا ہوں تو اکثر میں اپنے موبائل کو سائلینٹ کر کے رکھتا ہوں پھر بعد میں چیک کرتا ہوں اس میں کچھ ایمپورٹنٹس کالز تھی تو اس کو میں کال بیک بھی کر دیتا ہوں تو اصل میرے پاس میں مسئلہ ہے ٹائمینگ کا اگر وقت ہے تو پھر میں کال ریسیو کرتا ہوں وقت نہیں ہے تو میں موبائل سائلینٹ ہوتا ہے اور کالز جو ہے وہ آتی جاتی رہتی ہے تو میں نے دیکھا ایک صاحب کے تقریباً پندرہ سے بیس میس کال پھر دوسرے دن دیکھا صبح میں واپس فجر کے بعد میں پران پڑھتے بیٹھا تھا تو انہی صاحب کا کال آ رہا ہے میں بولا بھائی شاید انہوں نے کل بھی کال کیے تھے ان کا فون میں نے ریسیو کیا بولو بھائی کیا مسئلہ ہے بولے حضرت میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں میں بولا دیکھو اگر میرے سے ملاقات کرنا ہے سنیچری دوار باقی دنوں میں میرے پیچھے بھی کام ہوتے ہیں نہیں نہیں بولے میں آتا ہوں سنیچر کوئی آتا ہوں میں بولا ٹھیک ہے مسئلہ نہیں ہے وہ آئے ملاقات کے لئے ملاقات ہوئی ان سے میں بولا بولو بھائی کافی پریشان تھے آپ ملنا ہی چاہ رہے تھے بات کرنا چاہ رہے تھے تو وہ رونے لگے اور وہ کہنے لگے اصل مسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹی اس کو ہم نے گریجویشن کرایا اس نیت سے تاکہ اس کو رشتہ وغیرہ آئے تو ہم لڑکے والوں کو بول سکے کہ بھائی ہماری بیٹی بھی گریجویٹ ہے لیکن گریجویشن کے بعد وہ کہنے لگی کہ میں جاپ کرتی ہوں اس کو کہیں سے جاپ کے لئے آفر بھی آنے لگے ہم نے کہا ٹھیک ہے جب تک رشتہ ہو جاتا ہے تب تک جاپ کرنا چاہتی ہے تو کر لو کوئی بات نہیں ہے جاپ کے لئے جانے لگی اب جاپ کرتے کرتے بھی اس کو تقریباً سال دیڑھ سال ہو گیا ایک دن اچانک میں وہ اپنے آفیس سے گھر پہ ہی واپس نہیں آئی ماباب پریشان اب چاروں طرف فون لگا رہے ہیں پوچھ رہے ہیں اس کے سہلیوں کو اس کے آفیس میں چاروں طرف بھائی کہاں ہیں کہاں ہیں کہاں ہیں کچھ پتہ ہی نہیں اسی طریقے سے آٹھ دن گزر گئے مہینہ گزر گیا دو مہینے چھے مہینے ساتھوے مہینے میں اچانک ان کے والد صاحب کو ایک انون نمبر سے فون آیا یعنی جو مجھے سنا رہے تھے ان کو انہوں نے وہ کال ریسیو کیا تو ادھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی انہوں نے بولے بھائی کون ہے تو بولے اببا میں آپ کی بیٹی بول رہی ہوں تو فوراں ان کے جان میں جان آئی کہ چلو اپنی بیٹی زندہ ہے ورنہ یہ تو نا امید ہو گئے تھے کہ وہ مر گئی پتہ ہی نہیں ہے نا پچھلے سات مہینوں سے کچھ معلوم ہی نہیں تو انہوں نے کہا کہ بیٹی کیا بات ہے کہاں ہیں تم تمہارا کوئی پتہ نہیں کچھ نہیں تم کہاں چلی گئی تھی بولے اببا مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو جس جگہ پہ میں کام کرتی تھی وہیں پہ غیر کے ایک لڑکے کے ساتھ میں میرا عشق ہو گیا اس سے محبت ہو گئی عشق و محبت اس حد تک بڑھا کہ اس نے اس کے ساتھ میں گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور دونوں ایک دن آفیس سے نکلے اور کسی کو کوئی اطلاع نہیں ہے خبر نہیں ہے پتہ نہیں ہے اپنا شہر چھوڑ کے وہ دوسرے شہر میں چلے گئے اب جب دوسرے شہر میں چلے گئے اس شہر کے اندر رہنے لگے اب عشق صاحب میں ہمیشہ مثالیں دیتا ہوں کہ جو عشق جو باتیں کرتے ہیں وہ ریال میں ہوتے نہیں ہیں ویسے ان کی ریالیٹی کب پتہ چلتی ہے بعد میں ان کی اصلی صورت سامنے آتی ہے ایسے ہی اس لڑکی کے ساتھ میں ہوا جب وہ اس کے ساتھ اپنا گھردار اپنا گاؤں اپنا شہر چھوڑ کے بھاگ گئی دوسرے شہر میں تب پتہ چلا کہ بغیر شراب کے تو وہ کھانا بھی نہیں کھاتا ہے اس کو تو جو ہے صبح دن نکلا کے تب بھی ایک دو پیگ لگتے ہیں اس کے بعد میں پھر رات میں بھی جو ہے مطلب بغیر شراب کے اس کے زندگی کے اندر کوئی جگہ ہی نہیں ہے کسی چیز کے لیے وہ شراب کا آدھی وہ نشے کا آدھی وہ سیگریٹ کا آدھی اب یہ جو لڑکی تھی اس کے عشق میں اس کے محبت میں پاگل ہو کر اس نے اپنے ماباک کو چھوڑ دیا اپنے گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہے ان لوگوں کو کچھ اور وہ لڑکا جو ہے اب شراب کے نشے میں اس پہ ظلم و زیادتی کرنے لگا اس کو مارنے لگا پیٹنے لگا یہاں تک کہ اس کے جسم پہ شراب کے چٹکے وہ سیگریٹ کے چٹکے دینے لگا اور جب وہ اس طریقے سا اس لڑکی پہ ظلم و ستم کرنے لگا اب یہ پریشان ہو گئی صرف اسی پر بس نہیں کیا اس نے اس نے کام دھندہ سب چھوڑ دیا اب یہ کما کے لا رہی ہے اس کو بھی کھلا رہی ہے خود بھی کھا رہی ہے اس کی ساری سیونگز اس نے ختم کر دیا اپنے نشے میں سب اڑا دیا اس کے زیورات جو تھے وہ سب بیج دیا اس کے پاس کچھ نہیں بچا اور جب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں رہا تو اس نے اس کی عصمت کا سودا کرنا شروع کر دیا اب اس کے لیے کسٹمر لانے لگا اور اس کا جو ہے وہ بھڑوا بن گیا تب جا کے یہ ہوش میں آئی کہ میں نے کتنا بڑا غلط قدم اٹھایا تھا اپنے ماں باپ کے ساتھ بغاوت کر کے بغاوت کا تو سوال ہی نہیں ماں باپ کو تو معلوم بھی نہیں تھا آفیس میں گئے تو گھر کو آئیچ نہیں اللہ حفاظت فرمائیں اللہ حفاظت فرمائیں جب حالات بس سے بتر ہو گئے اور مسئلہ عفت اور عصمت کے سودیت پر آ گیا تب جا کے وہ لڑکی نے اپنے باپ کو فون کی والی صاحب نے فوراں اس کے آکاؤنڈ میں کچھ پیسے بھیجے کہا کہ تجھے ٹرین بس جو بھی ملتی ہے امیجیٹلی تو گھر پہ واپس آ جا اس واقعے سے ہم کو دو عبرتیں ملتی ہیں پہلی عبرت ان لڑکیوں کے لیے جنہوں نے اپنی قیمت کو اتنا بے قیمت بنا دیا ہے بے قیمت یہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں عشق و محبت میں فیصلے کرنے والیاں یہ وہ لڑکیاں ہوتی ہیں جن کو خود کی قیمت نہیں معلوم ہوتی ہے خود کی قیمت خود کی قیمت کو پہچانو خود کی قیمت کو تم کون ہو تم کیا ہو جس انسان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ میں کون ہوں میں کیا ہوں تو اس کی حیثیت اور اس کی اوقات اور اس کا حال ویسا ہی ہوتا ہے جیسے ٹیشو پیپر کا حال ہوتا ہے ایک بات یاد رکھو سیم ایسی ہی لڑکیاں جو ہمارے زمانے میں غیروں کے لڑکوں کے چکروں میں پڑھ کر جب ان کے ساتھ ان کو یعنی سوچنے کی بات ہے جن ماباپ نے تم کو پیدا کیا جنہوں نے بڑا کیا جنہوں نے جوان کیا جنہوں نے پڑھایا لکھایا مطلب اب وہ ماباپ تمہارے دشمن بن گئے وہی ماباپ تمہاری آنکھوں میں چوبنے لگ گئے کیا تمہارے دل میں اور تمہاری نظروں میں وہ ماباپ کی گریجویشن تک پڑھایا تھا کیا وہ ماباپ اب تمہاری شادی نہیں کر سکتے ہیں یعنی اتنا بھی تم کو ان پہ کونفیڈنس اور بھروسہ اب نہیں رہا کہ وہ تمہاری شادی نہیں کریں گے جو تم نے اپنے لیے جو ہے ایک ایسا یار ایک ایسا دھگڑ تلاش کر لیا جو تمہاری عصمت کے سودے کر رہا ہے سیگریٹ پی کے تمہارے جسم پہ چٹکے دے رہا ہے عبرت ہے یہ عبرت ہمارے قوم کی بیٹیوں کے لیے اور دوسرا سبق ان ماباپ کے لیے ہے جو اپنی بیٹیوں کو کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں گورنمنٹ رول کے حساب سے جیسے ہی لڑکی کی عمر 18 سال ہو گئی فوراں نکاح کا سوچنا چاہیے اس کو کمائی کا ذریعہ مد بناو بہت سارے ماباپ بیٹی سے ہی شادی کی پوری قیمت وصول کر لیتے اس سے بھی زیادہ کی ہم نے تجھے پڑھائے تو وہ تو کما کما کے دے ہم کو تو اسی سے اپنی سیلری سے ہماری پوری پہلے پورا کر دے تو ہمارا کوٹا تو ہماری کمائی کا خرچہ نکل جائیں گا ہمارے پڑھائی کا خرچہ نکل جائیں گا ہم نے تیرے کو بڑھا کی ہے اس کا خرچہ اور آگے تیری شادی بھی کر کے دینا ہے وہ سب تو کر کے دے اس طریقے سے اپنی ہی بیٹی کو جو ماباپ کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں کمائی کا ان کو اس کا ہوشی نہیں ہے کہ وہاں پہ بیٹی کا حال کیسے ہو چکا ہے اللہ حفاظت فرمائے تو اس کے لیے یہ دونوں عبرتیں ہیں ان دونوں کے لیے ایک ان لڑکیوں کے لیے جو ماباپ کے گھروں سے اس طرح سے اپنے ماباپ کو دھوکہ دے کر اپنی قیمت کو جن کو اپنی خود کی قیمت نہیں معلوم ہے کہ وہ کیا ہے اور دوسرے ان ماباپ کے لیے جنہوں نے بیٹی کو پیدا کیا یا بیٹے کو پیدا کیا تو اپنی اولاد میں اتنا بھی کانفیڈنس پیدا نہیں کیا کہ وہ اولاد اپنے ماباپ پہ وشواس اور بھروسہ اور اعتماد کر سکے بلکہ وہ خود اپنی لائف کے فیصلے لے کر ماباپ کے گھر چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں افسوس کی بات ہے یہ ان ماباپ کے لیے اللہ ہم کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے والا بنائیں آج جمعہ کا بابرکت دن ہے سورة القحف کی تلاوت ضرور کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة القحف کی تلاوت